السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو اگین ایک نیو ویڈیو دوستو ابھی ہمیں تاہرپور بکرا منڈی مراد آباد میں دن رہے گا آج تیوجدے کا منگل بار کو منڈی لگتی ہے ماشاءاللہ اور موسلی یہاں بربری کا آئیٹم زیادہ آتا ہے مال زیادہ آتا ہے انشاءاللہ فل اپ ڈیٹ دیں گے سترہ تاریخ ہے آج اور تو تھوڑا مال کم آیا ہے فلال نے مجھے ابھی تک جو دکھائی دے رہا ابھی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا سالے ساتھ بز ر ہے تو انشاءاللہ پورا اپ ڈیٹ دیں گے منڈی میں کیا کیا آیا ہوا ہے اور کیسا کیسا مال آیا ہوا ہے تو ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ایک بربری کا اور لوڈ دکھاتے ہیں بلال بھائی کا پچھلے اپتے والا تو سارا مال انشاءاللہ بک چکا ہے اور اس ابتے یہ بھی مال آیا ہے اس میں کچھ بڑی فیمیل بھی ہے چھوٹی فیمیل بھی ہے تو بلال بھائی آج کیا ریٹ ہے یہ سب بکری ہے یہ بکری ہے کیا ڈیٹیل ہے ان بکری کی یہ ان کی کیا ڈیٹیل ہے یہ بکری کھڑی ہے یہ ٹینوں خالی ہےplain şey دو چار چھے بکری ہے کتنے کتے دات میں ہے یہ دو دات چار دات چھیکے اگر سنگل کی بات کریں تو یہ والی کتنے پر پڑے گی سات ہزار کی پڑے گی ٹھیک ہے اور یہ برابر والی ساڑھے چھے ساڑھے چھے اور یہ برابر والی سات ہزار کی سہی ہے اور یہ یہ والی ماشاءاللہ یہ ابھی فیلال میں ان کے پاس چھ بکری ہے اور باقی اور بھی ان کے پاس مال مہتا ہے ان کے کیا ریٹ ہے سات ہزار میں یہ سب خالی ہے گابل نہیں ہے سب خالی ہے اچھا مطلب کنفرم نہیں ہے لگی ہوئی ہے یہ بیچ کے دے رہا ہو کہ مطلب کنفرم نہیں ہے خالی بول رہو ٹھیک ہے اور باقی یہ دو بڑے سائز کی ہیں پنگ کلر میں ہے گلابی جس کو بولتے ہیں خوبصورت ہے اور بڑے فریم میں ہے ماشاءاللہ تھوڑا بچے بچوں کو بڑا یہ ہے خوبصورت اور بڑے فریم میں ہے بر بری قوالیٹی بھی اچھی ہے ماشاءاللہ ان کے کیا ڈیٹیل ہے یہ تو گابن ہے دن میں لے کتنے دانت ہیں یہ ابھی تیسرے بیاد پہ تیسرے بیاد پہ ٹھیک ہے اور برابر والی وہ چار دانت پہ یہ چار دانت پہ یہ کتنا ڈائم لے لے گی دھائی مہینی لوڈی یہ گابن بکری دوستوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کی ڈیمانڈ بہت سو کی رہتی ہے کہ گابن بکری دکھاؤ تارپور بکرا منڈی میں تو انشاءاللہ ان کے ریٹ کیا رہیں گے بڑی والی بکری دیتے ہیں بڑی والی بکری بارہ ہزار میں اور چھوٹی والی ٹھیک ہے اگر جیسے آپ سے کوئی لوڈ میں لینا چاہتا ہے جیسے اس ٹائپ کی بکری ٹھیک ہے تو یہ لوڈ میں جیسے بیس تیس چالیس پچات جو بھی رہتا ہے اس کے کیا ریٹ پڑیں گے پھر بھی ایک آئیڈیا بتا دو مجھے سات ہزار سے یہ آپ کو پڑ جائیں گی اس ٹائپ میں سات ہزار اس میں بھی کنسیشن ہو جائے گا دوستو سات ہزار ابھی بتا رہے ہیں دو چار سو روپے ہو سکتا ہے می بھی کنسیشن بھی ہو سکتا ہے اور ٹرانسپورٹ آل انڈیا ہو جائے گا اگر دو تین بھی چاہیے ہو اگر آپ کے پاس نیر وائر ریلوے سٹیشن ہے تو دو تین کا بھی آپ کو کروا دیں گے اس میں آپ کو یہ بکری بھی پروائیٹ کرا دیں گے بکرو کی کونٹیٹی آپ کی جیسی ہوگی باقی ان کا نمبر بھی انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں تو اگلال بھائی کیا نمبر رہے گا اپنا ستانوے پانسو تریسٹھ ستانوے پانسو تریسٹھ دس تین سو تیسٹھ کسی بھائی کو چاہیے ہو تو ان سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں یہ مندار پرسن ہے ٹرسٹڈ ہے اسی لیے میں ان کا نمبر شیئر کرتا ہوں اگر بائز میں زیادہ اگنور کرتا ہوں کیونکہ مجھے بھروسہ نہیں ہے جس پر بھروسہ ہوتا ہے دو چار بندے ایسے جن پر بھروسہ ہوتا ہے ان کی میں نمبر شیئر کرتا ہوں باقی کسی بھائی کو چاہیے ہو تو ان سے کونٹیٹ کریں ان کے پاس ہر تریقے کا ریٹ رہتا ہے پانچ ہزار کا بھی ساڑھ چار ہزار کا بھی اور چھوٹے بچے بڑے بکرے اور ہے بھی بکرے بربری نٹیاں یہ سب تریقے کا ان کے پاس مال اویلبل ہو جاگا ان سے کونٹیٹ کریں اسلام علیکم بھائی ہمارے آئے ہوئے ہیں سہاران پور سے اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے اپنا محمد مشرب محمد مشرب بھائی کہاں سے آئے آپ سہاران پور سے سہاران پور سے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو کیا لینے آئے ہیں ہم لینے کے لیے آئے ہیں بربرے بکرے بربرے بکرے آپ لینے کے لیے آئے ہیں بکرا اور بکری کوئی سا بھی ہو کچھ بھی ہے کتنے کونٹیٹی میں آپ اس منڈی سے لینے آئے ہم لے کے چھلے جائیں گے بیس پچیس بچے ٹھیک ہے بیس پچیس جانور لینے آئے آپ ٹھیک ہے اور منڈی میں آپ کیسے آئے کس کے تھرو آئے آپ یہ آپ کے مادہم سے آئے ہمارا یوٹیو پینل دیکھتے ہیں ابھی فیلال میں آپ نے تین بچے خرید لیے یہ تین بچے خرید ہے یہ وہاں تھوڑا چاچا سائٹ میں تھوڑا سا بس ٹھیک ہے یہ کتنے کا خرید ہے آپ نے ساڑھے آٹھ ہزار کا آپ نے اس کو لیا ہے کتنے پیسے بتایا تھے اس کا ساڑھے چودہ اور آٹھ مطلب چھ ہزار کا کنسیشن ہو گیا تو صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ منڈی میں تہارپور میں آؤ یا کسی بھی منڈی میں اب آؤ گے تو وہاں کے بیعاپاری کوئی بھی ہو وہ فیلال میں بارہ ہزار مانگیں گے تو ہو سکتا ہے آٹھ ہزار میں بھی ہو جاؤ چھ ہزار میں بھی آپ کا سودہ ہو جائے کیونکہ ریٹ کر کے لیے بارگننگ کر کے لینا پڑے گا اور یہ کتنے کے ملے یہ دو بچے چھپیس ہزار مول کر رہا تھا ڈیمانڈ کریت آسکنگ پریز اس کے چھپیس ہزار تھے اور آپ کو کتنے میں ملا اکٹھارہ ہزار دو سو روپے میں یہ ما شاء اللہ دو بچے لیے ہیں تو انشاءاللہ ابھی آپ کا اور بھی لینے کا اراد ہے اور ٹھیک ہے تو یہ ساران پور سے آئے تھے ہمارے سبسکرائبر اسلام والی انٹھائیں گے شکریہ تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اور اور بھی دکھائیں گے مال آپ کو تو یہ تھے ہمارے سبسکرائبر آئے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ ایک خوبصورت بربری بکری جو دل گارڈن گارڈن ہو گیا اس کو دیکھ کے ماشاءاللہ ابھی تک منڈی کی سب سے خوبصورت بکری اسلام علیکم چاچہ کیا دانت میں ہے یہ بکری کیا پیسے مانگ رو اس کے چاچہ 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 انٹریس نہیں ہے بلکل بھی لیکن بکری بہت ٹاپ کوالٹی لے کے آئے بہت ٹاپ کوالٹی ہے اور انٹریس بلکل بھی نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو یہ پیس تو دکھائے دوں گے کہاں تک جاؤ گے چاچہ تو یہ تھی بکری اب اس لال میں جو میں آپ کو دکھا رہا تھا باقی انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے اور بھی بچے دکھائیں گے ادھر سارے میباتی اور ڈانگ نسل کی بگری آپ کو ملے گی جو دودھ بالی ہوتی ہیں اور کچھ گاون گاون بھی ہوں گی انشاءاللہ تو باقی انشاءاللہ آگے چلتے ہیں تو دوستو ایک اور بربرا دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچہ ہے اور موٹا بچہ ہے اور چاچہ کا ہے سلام علیکم چاچہ تو چاچہ کیا دات کے لیے بچے نے دو دات میں بچہ ہے دو دات میں ماشاءاللہ بچہ ہے اور پیسے کیا مانگ رہا ہوں ساڑھے بائیس ہزار بزن کتنا ہوگا اس بچے میں زین بچہ کیسا لگا آپ کو کیسا لگا تو زین کو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچہ لگا ہے اور زین ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں گھر سے ہمارے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی بہت شوق ہے بھگروں کا تو انشاءاللہ ان کے ساتھ آج ہم منڈی بھی کبر کر رہے ہیں تو یہ تھا بچہ ماشاءاللہ اور اور بھی دکھائیں گے انشاءاللہ زین کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ زین کے ساتھ میں یہ میکنے بکرہ دکھا کتنے پیسے مانگ رہا ہے بیٹا ہے کتنے پیسے مانگ رہا ہے ساتھ کتنے مانگ رہے ہیں زین ساتھ ہزار ادھر دیکھ ستھیک ہے آجا اور ادھر بھر بھکری ہے تو پوچھ کے آ چاچا سے کتنے پیسے مانگ رہا ہوں سالے آٹھ ہزار تو سالے آٹھ ہزار روپے اس بربری بکری کے مانگ رہے ہیں سالے آٹھ ہزار زین ٹھیک ہے زین ادھر آ جاؤ تو ادھر جاؤ ان بکروں کے پوچھ کتنے دانت ہو گیا بچہ اور پیسے کتنے ہیں کتنے ہیں گیارہ ہزار روپے ہیں گیارہ ہزار روپے ہیں زین پیشے ہو جاؤ اس کے بکرے کے پیشے ہو جاؤ یہ گیارہ ہزار روپے ہیں اور اونہ بچہ ہے گیارہ ہزار مطلب 11000 روپیز بچے کے ہیں خوبصورت بچہ ہے ماشاءاللہ تو زین یہ وایڈ وایڈ وایڈا تمہیں کیسے لگ رہے ہیں بچے والے ہیں لگا کیسے لگ رہے ہیں آپ کو اچھے لگ رہے ہیں کیسے لگ�� Apply بولو اچھے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بچے کیا پیسے ہیں بھائی آپ کی ہیں بھائی 25500 روپے دانت کر Campbell channels دو دا کر لیے بچے انہیں کتنے بتائیں زین پچیس تو پچیس ہزار بتائیں اس کے اور باقی ادھر اور ایک اور بڑا بکرہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ دکھائیں گے اس کے پیسے کیا مانگ رو پچیس ہزار روپے کتنے دات کر لیے اس نے دو دات کر لیے پچیس ہزار روپے دو دات کر لیے تو اس کے ادھر بہت اچھے بکرے آتے بھاری بکرے آتے ہیں فلال میں ابھی بچے نہیں آ رہا ہیں جیسے آنا چاہیے تھے بیس بائیس دن بعد ہر منڈی میں مال آنے لگے گا کیونکہ بیاد چالو ہو گیا ہے تو بیاد چالو ہو گیا ہے تو پھر مال انشاءاللہ سے آنے لگے گا زین اس کے پیسے پوچھ کیا ہو اس وائٹ والی کے ہاں اس کے کیا ہے سارے گیارہ ہزار کتنے دات کر لیے دو دات تو کیسا لگا زین یہ والا آپ کو اچھا ہے میں یہ دکھاتے ہیں یہ والا یہ دیکھیں آپ نے کبھی کیا مانگ رو بھائی پیسے 33000 کون سی نسل ہے کیا بریٹ ہے کیا ہے یہ بتاؤ گے تھوڑا اس کے بارے میں آپ کو بھی نہیں پتا ہے 33000 روپے مانگ رہے ہیں اور اسے میڑے ہی بولیں گے تو مجھے بھی اس کے بارے میں نولیج نہیں ہے 33000 روپے یہ زین دیکھیں آپ نے اس سے پہلے اس کو کبھی ادھر دیکھو زین اس سے پہلے کبھی دیکھا اس کو کہاں دیکھا تھا پارک میں دیکھا تھے انہوں نے مطلب کسی پارک میں دیکھا ہوگا تو انشاءاللہ یہ تھا اور باقی بچے بھی دکھائیں گے ادھر زین کے ساتھ میں زین آؤ زین بچوں کو ریٹ پوچھو جاگے بچوں کو ریٹ کیا ہے چھوٹے 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 بچوں کو ریٹ کیا ہے کتنے کھائیں چار ہزار بچہ کتنے کا ہے کتنے کا ہے کتنے کا ہے سب سچا بچہ کون سا لگ رہا ہے یہ بتیسہ نسل یہ مطلب تہارپور بکرہ منڈی میں 4500 3000 3000 کے سمتنگ سے یہ آپ کو بچے یہاں مل جائیں گے اس میں دیسی بھی ہوں گے گوجری بھی ہوں گے بتیسہ بھی ہوں گے اور ڈانگ بھی ہوں گے اس ریپ کے بچے آپ کو تہارپور بکرہ منڈی میں مل جائیں گے باقی زین یہ انڈو دکھاتے ہیں انڈو بچہ یہ بڑا بچہ ہے نا اس کو دکھاتے ہیں ہے کیا آپ اسے مکروں اس کے انڈو کے کیا پیسے مانگ رہے ہیں ہے کیا انڈو ہری Да 30." چھار دات candee چار دات دات کنی ہے چاہر دات کنے جمال بھائی 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 اترین منڈی کیسے ہاں ثوڑا تیز بولو بہت ہے کہ اثر ہوں اگے ہوں ہ mex Music لotho دکت نہیں ہوئی تمہیں بالکل بھی یہاں آنے بھی اچھا لگ رہا ہے تھوڑا قیب اوپر کرو بالکل بھی دکت نہیں ہوئی تمہیں چلو پھر آؤ آگے چلتے ہیں ایک اور خوبصورت ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم خیریت زین بیٹھو اس کے نیچے بیٹھ اس کے پاس میں بیٹھو یہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ اس کا موہ اوپر کرو زین کیا پیسے مانگ رہو پیسے کیا مانگ رہو آٹھ ہزار آٹھ ہزار روپے ڈیمانڈ ہے اور بہت خوبصورت ہے اور کانوں میں بہت اچھی ہے میل ہے فی میل ہے میل ہے میل ہے ملہ بکرا ہے اور خوبصورت ہے زین کیسا لگا تمہیں اچھی ہے خوبصورت ہے تو آؤ آگے چلتے پھر تو اس طریقے کا منڈی میں مال تھا باقی انشاءاللہ زین اب اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو آپ گھر چلتے ہیں تو منڈی کیسی لگی تمہیں ایک بار اور بتائیں اور ہمارے سسکرائبر کچھ کہنا چاہتے ہو بہت اچھے تو منڈی میں آپ دوبارہ آو گے نہیں اور آو گے بھی تو ہم لے کے نہیں آئیں گے ہمیں بھی دکھت ہو جاتی تمہیں رات بار دیکھنا پڑتا ہے بہت دور ہے یہ منڈی ہمارے گھر سے بہت دکھت ہو جاتی ہے باقی اور بھی ہم دکھائیں گے اسلام علیکم بھائی یہ بھی ایک جانی مانی ہستی ہے یہاں تارپور کی بہت بڑی پارٹی ہو گئے یہ دیرے دیرے کر کے لیکن ہمیں انہوں نے ڈاؤن کر دیا ہے تو بھائی ابھی آج کون سا مال لے کے آگے یہ بربری مال ہے کیا ریٹ کا ہے یہ سات ہزار میں بربری ملے گی یہ سالے سات اس کی ٹھیک ہے باقی مال پلنگ کھڑا ہوئے اس ٹیپ کا ان کے پاس مال ہوتا ہے یہ بھی اپنا ہے اس کے کیا ریٹ ہے اس کے پندرہ ہزار روپے اور پنک میں ہے گلابی میں پندرہ ہزار روپے ہیں اس کے ڈیمانڈ میں اور مجھے تو فیک لگ رہا ہے ریٹ میں تھوڑا سا زیادہ نہیں تو باقی انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اور ایک اور بربرا ملائے ماشاءاللہ اور بہت ہی شاندار کوالٹی میں ہے بھائی 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 ایک لیٹ ایک میڑے کیا پیسے مانگ رہو اس کے کیا کیا پیسے مانگ رہو پیسے کیا مانگ رہو اس کے دانت کتنے کر لیے اس نے ابھی دتہ ہے زین دیکھا ہے ایسا خطرناک بریڈر دیکھا ہے نہیں دیکھا سککو والا دیکھا ہے کبھی ایسا بکرا دلی میں تو دیکھا ہوگا تم نے اپنے ٹھیک ہے تو یہ تھا بربرا بکرا ماشاءاللہ اور انڈو میں تھا 22,000 روپے ڈیمانڈ ہے اور ابھی ابھی میچے اور دیوائے ادھر کچھ بربری بکری ہے اور پتہ نہیں سیل بھائی کھری دی ہے یا بیچ رہو بیچ رہو بیچ رہو کیا مانگ رہو پیسے اس کے چاروں کیا ریٹ سے سات ہزار کی پتیسے وہ ہی منڈی میں سات آٹ نو اس طریقے کا ریٹ ہے منڈی میں باقی انشاءاللہ ویڈو اچھی لگے تو لائک سسکرائب کریں اور ہم ویڈیو کو یہاں ہی انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں